دیکھیں کیوں کہ ابھی جو ہے نا یہ جیسے چیک کروا کے ہیں انہوں نے کیا کیا بتایا ابو جی اللہ پاک جو ہے نا ہمارے ابو کو صحیحہ دے یہ دیکھیں تانک جو ہے نا اتنا زیادہ مسئلہ ہو چکا ہے اسلام علیکم ابو سب دیکھیں والے کیسے امید آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں لیکن ابو جان کے طبیہ جانا وہ ایسی ہے ہمارے گھر میں جانا ہے کہ بابا جانا ہے کہ بابا جانا ہے اور کام ابھی شروع نہیں کیے میں نے کہا تھوڑا رائز ٹکار لوں ابھی تک دیکھاتے پکانے میں جانا مطروف رہی ہوں ابھی پری ہوئی ہوں تو میں نے کہا چلو تھوڑا رائز ٹکار کے پھر جانا شام کے جانا ہانڈی روٹی کروں گی وہ بچوں کو بولا سمیہ نے یہاں کیونکہ ابھی دپہر کمیٹ نمکین کھایا ہے تو ابھی میٹھا بنائیں گے تھوڑا سا ابھی تین بجے سارہ تین دنگے جانا سمیہ پکارے ہان جی سمیہ جانا وہ ابھی میں نے بنانا سٹا نہیں کہ ابھی کچھن کی صفائی کرتی ہوں کچھن کی صفائی کر کے لکلی بگرہ لے آتی پھر جانا پکانا سٹارٹ کروں گی تو ابھی بیٹھی ہوئی ہوں پہر ریسٹ کے لیے ابھی در کامران اور حصیب جانا دانے اکٹھے کر رہے ہیں وہ بورے میں ڈالنے کے لیے یہ جانا ابھی اکٹھے ہو رہے ہیں یہ دیکھ کریں شابہ 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 اکٹھے کرو اکٹھے کرو سارے اب زکیہ دیکھیں وہ نلکے کا کھاڑا ساف کرنے گئی ہوئی ہے کیونکہ ادھر گھاس پہنچ گیا ہاں وہ برطان دھونے جاتی ہوں میں نے پھر کہتی ہے کہ وہ آج کھڑے میں وہ جھاڑو لگیا گھاس کترا ہے نا تو سوارا گھاس ہے تو اب اس کو میں ساف کرتے پھر میں نے وہ برطان دھوتی میں نے کہا آپ دھولو میں کچھن کے صفائی کر لیتی ہوں انشاءاللہ 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 بھی یہ ابھی ان کو رکھو بورے میں ڈال کے آگئے ہیں ابو کے ساتھ بات کرنے یہ دیکھیں کیونکہ ابھی جو ہے نا یہ جیسے چیک کروا کے ہیں انہوں نے کیا کیا بتایا ابو جی جیسے چیک کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ گھٹنے کا جوڑ ہوتا ہے نا یہ اس میں پتن کیا کہہ رہا تھا کہ دو ہوتے ہیں اور وہ ایک خسکا ہوا ہے اچھا اچھا گھر اس نے کھنچا ہاں 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 ہاں۔ اچھا ۔ ونے لرائفہ ہاں، کہ اچھا ہاں اچھا ہدئے۔ اس کا مطلب کر سکتا ہے۔ گھر صدر مجھے تو پا پا نے کیا چا کہہ رہا تھا۔ اچھا اس تا استا اس نے طریقہ کیا۔ اچھا کارا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ اب وہ جمعارے ہمیں۔ اچھا آہستہ آہستہ چمی لاتا ہے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کچھ فرق ہے اچھا لیکن بعد میں اندر سویا تو باہر نکالنے رہے گا جب اٹھا تو ایسے گی ایک جھٹکا سا لگا خیر بھائی جھٹکا لگا پھر تاب شروع ہو گیا ایسے وہ کھچکی ہوئی ہے جہاں جو جو کھچکا ہوا ہے وہ چلنے میں پھر وہ جب ہلتا ہے تو پھر تکلیف پکتا ہے اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ جو بیلٹ ملتا ہے باندھ کے رکھو اور اس نے ایک مالش بھی بتائی ہے کہ اس کی بھی کیس طرح بنانی ہے اس کی مالش کریں مالش کر کے اوپر کپاس اوپر کپاس گولا کہہ رہا تھا اچھا اس کو کرم کر کے اوپر رکھ کے پھر بیلٹ باندھنا ہے صبح تک پھر پسینے پسینے اس کو باندھے رکھنا ہے تو پھر ایسا ابھی کریں وہ مالش بھی تیار کریں جو اس نے بتائی ہے میں نے کہا بھی رات کو ہی آمکس ہو جائے ہاں ہاں دینکوش تکھنا ہوتا ہے کبھی کی دائیواش بنانا ہوتا ہے پھر وہ کیسے ایسی حالت میں آپ پھر مسجد بھی چلے گئے مسجد میں کیا کریں وہ دیکھ پر آگے کام کرنا تھا اچھا پوچھ رہے تھے کہ کیسے فرش بنانا ہے جو پہلے بنایا تھا جو بھی گاڑی آتی تھی جو بھی اوپر چلھاتے تھے پھر وہ سارا ٹوٹے میں نے کہا بھی نیچے کر کے میں سولنگ جلدی ہیا سڑک اس کے برابر بناو اچھا جیسے لیول کیا نیچے ہے جیسے جا کے وہ سولنگ کے برابر میں ملا دیا جیسے کوئی گاڑی وغیرہ اوپر چڑھے بھی صحیح اس کے تو پھر وہ ٹوٹے گا پھر وہ ادھا جیا ان کو بتا کے انہیں لیول وغیرہ کرا کے پھر آگیا اگر بابا جی بھی آئے ہوئے تھے ہاں ہاں اللہ پاس کرم کرے انشاءاللہ اللہ خیر کرے زندگی میں یہ پہلا دکھ مجھے جس سمانی طور پر جو جیسے کسی گیاڑی توٹ جاتی ہے اللہ کی مہربانی ہے زندگی ہے کبھی کبھی اسے بخار آ جاتا تھا اور کوئی ایسا مسئلہ اسے بیماری کوئی بھی نہیں یا پھر پچھلے سال جیسے سامپ نے کات لیا تھا سامپ نے کاتا تھا وہ بھی اللہ کی مہربانی ہوئی بھوری اوٹیاں وغیرہ آ گئی وہ بھی طبیعت بچے سبل گئی یہ جو دکھ ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے جانواروں سے ڈرتا ہی بہت زندگی ہے چھوٹے چھوٹے بچڑے گائیں کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر بھی اللہ پاک دکھ لکھے کھڑا ہوتا ہے لڑکوں کے دیکھ کرنا مجھے تھوڑا جوش آیا وہ کہہ رہے ہیں وہ اس میں پکڑا ہوا ہے بھاگ رہی ہے آگے نہیں ہوتے ہیں ایسے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس طرح در جاتے ہیں وہ جیسے آپ کو دکھا لگا دیا وہ بھی اس لئے درتے ہیں بچارے چھپ چھپ تانگا مارتے ہیں ان کے جیسے نوجوان ہیں وہ اکیلے جانوار کو پکڑ کر ایسے کھا دیتے ہیں ہاں یہ اس طرح نہیں ہے میں ان کو کہتا ہوں ماشا اللہ اچھے ہو کھاتے پیتے رہتے ہو سیحت مد ہو کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ تو ہر کام میں ایسے جوڑ دیاؤ جیسے میں یہ کہتا ہوں ان سے کہ آپ لوگ کھڑے ہیں جانواروں کی کھاتے ہیں جانواروں کی کھاتے ہیں جانواروں کا سب کچھ کرنا سیکھیں بیلکل بیلکل کوئی دوائی دینی ہے کوئی دودھ پلانا ہے دودھ نکالنا ہے وہ سیکھیں پانی پلائیں آپ کو جانواروں کا کریں جا کہ آپ کی امی کو بھی ریست ملے تو آپ کو کھاتے ہیں ادا سے بھی کھاتے ہیں کھاتے بھی کھاتے ہیں وہ دھار کے کھڑے پر کام ہوتے ہیں وہ اس کے قریب نہیں جاتے وہ پر امی کو کھاتے ہیں آج تو امی کو بھی بھیجاتا ساتھ امی کہتے ہیں دو دن نہیں گئی تو آج میری حالات بری قراب آج گرمی بھی بہتی ہاں اتنا زیادہ گرمی تھی اب اندھیرہ ہو گیا کچھ نظر آئے تو میں کھاتے ہاں اللہ پاک ساتھ آج آخری دن لگا رہا ہے آخری دن آب siamo ہساب کتاب بھی دینا ہساب کریں گے کہ آپ ہو ایساب بان جاتا ہے ہساب ضرورے والا دن گئی ہیں شلو وہ بھی ہو جائے گا ادھر ہی آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا بھی گھر دیکھا ہوا ہے اور پتہ بھی ہے انہیں کہ آپ بتائے کہ مجھے یہ مسئلہ ہو گیا صبح میں نے بھی بتایا تھا میں نے کہا ابو کو جو انا تانک کا مسئلہ بن گیا گئے نمارے کاری صاحب بھی آئے تو بکھا تو حیران ہو جائے کہ کیا ہو گیا میں نے بتایا تھے وہ انہوں دعا بگر آئی جے جے اللہ خیر کرے انشاءاللہ اللہ پاک صاحب بہتر کرے گا آپ کے ساتھ بہت سائی دعا ہے ماشاءاللہ میرے بین بھائی ساب میرے لئے دعائیں کریں گے انشاءاللہ میں جلدی سائی ہو جائیں گے میں پریشان نہیں ہوتا میں پریشان ہونا وہ کہتا ہے میں نے اشنا نہیں ہے جانا نہیں ہے میں پوشش کہتا ہوں کہ جلوں پھر میں جائے چلوں گا تو ٹھیک ہو جائے جلدی سائی ہو جائیں گے لیکن وہ حجابی جور والے کے پاس جاتا وہ کہتا ہے یہ مسئلہ ہے پھر وہ اگر ہلتا رہے تو وہ ایسا رہے جائیں گے ایک دھاک لگا ہوتا ہے وہ تو بنا رہے جائیں گے اگر جوہر نکھڑ گیا وہ حجابی کا مسئلہ بانگیا تو یہ تو ایسا ہیسا ہیسا کریں گے رات کو جوہر کریم لگائی تھی تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر بعد بلکل داد ختم جوہر بھی نہیں گا پھر وہ سویا داد شروع ہو جائے کیونکہ وہ کریں ہی ہے فوری طور تا آرام ہو جاتا ہے لیکن پھر جانو ہے یا دس پندھرہ منٹ بعد وہ چار پہی پہ سویا پھر دار شروع ہو جاتا جوہر دوپر کرتا تھا تھوڑی دیر تہلیے پھر دار شروع جاتا ہے نیچے سے جاتے نہیں تھی جیسے اسے رکھتا تھا ایسے سیدھی رکھتا تھا دار بھی نہیں گئی اینجنگ بھی نہیں آئی بس ایدہ دھنٹا پونہ دھنٹا نہیں جائی ایسی نہیں ہوتا کہ دادوالا انجیکشن لگ جائے دادوالے ہوتے ہیں انجیکشن بھی ہوتے ہیں لیکن وہ نے کہا کہ جو مالش ہے وہ مالش کریں روئی وغیرہ جو بھی ہے وہ باندھیں گے تو داد ختم ہو جائے ختم ہو جائے کسی نے بتایا کہ ہلدی وغیرہ بھی تیر میں محط کر کے مالش کریں گے جو باندھیں گے جو بھی صحیح ہے آج چلو وہ کرتے ہیں جو انہوں نے بتایا ہاں 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 گے چلو چلو یہ کرے ہیں پھر ٹائم سے ٹھیک ہے ہم جو سو جن ہوگئی ہے اسی گوڑے کے اوپر چلنے سے تھوڑا چلنے ہیں نا تئیس واجہ سے چلنے سے کیوں نہیں وہ چوٹ لگی ہے نا ایک کسی ہیں مروری آنیا جو چوٹ دور کس کے ہیں پھر وہ سو جن تو ہو گیا ہاں وہ جیسے میرے پاہ ہو گیا تھا وہ نانے گفور کی گھار والی وہ مالش کر رہی تھی میرا دلہ سے کر رہا تھا کہ لگا ہوں اس کو ایسی ٹانگ اتنا دار دھو رہا تھا بہت زیادہ آپ تو تھاڑے مارمار کے سو رہی تھی میرے پاہوں سوجان ہو گیا تھا اس کھٹنے پر لگا تھا یہ سوڑا سوجان ہو گیا تھا اب ابو کو دیکھو تکلیف کے ساتھ پھر بھی کون سا رو رہے ہیں پھر بھی تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ پاہ خائر کرے گا پریشان نہیں ہوتا اللہ سب بہتر کا دے گا چلو بھی چلو یہ کیا کر رہے ہو سوئے پڑے ہو نیند آ گئی اور بورا لے آو یہ اس تیانہ کے پاس ہے بورا ابھی میں مسجد میں آ رہا ہوں آج ہمارا کام فینل ہو چکا ہے میں آپ کو دکھانے کے لئے ہم آج ہم مکمل ہو جائے گا مستروں کا جو کام چال رہا ہے انشاءاللہ وہ کلیر کر کے باقی جو کام ہیں ویرنگ والا بجلی والا اور کلر بھی کرانا ہے اس کے روم کو برانڈے کو سارے کو کلر کریں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے جیسے ہی پلستر سوکے گنا تب بعد میں جا کے کلر ہوگا اور اس کے بعد بجلی کی فیٹنگ وغیرہ ہوگی تو ابھی جو ہے نا یہ چیک کریں یہ در سے بھی یہ جگہ سیدھی کر رہے ہیں یہ تے وغیرہ رکھے اس کو بھی برابر جیسے کہ وہ ہے ایسے کر دیں گے یہ ابھی گیٹ کے باہر جو نا یہ فاسی دال رہے ہیں دوبارہ سے یہ جوڑ لی ہیں ساری وہ دیکھیں اس کے برابر یہ دیکھیں جیسے کہ ابو نے بتایا تھا کہ یہ والی جگہ چھوڑ کے سیدھے سے باقی جو ہوگی وہ سارے ایسے اڈا دیں گے وہ جیسے سولنگ ہے نا دیکھے نظر آ رہے ہیں ایسے سولنگ کے برابر کر دیا بلکل کہ اوپر سے کوئی چیز گزرے گی بھی تو اس کا نقصان نہیں ہوگا تو باقی جوہنا آپ کو روم کا بھی مکمل میں وزٹ کرا تھا ہوں کہ وہ بھی پلستر ہو چکا ہے فارس بھی ڈال چکے ہیں بیک سیٹ جوہنا وہ بھی کار رہے ہیں صبح وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہوگی ابھی بھی دیکھیں استاد جوہنا یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی ابھی مسالہ بنائے ہیں اور وہ ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ رہا مسالہ وغیرہ یہ ابھی اس ہی بہر کے لئے جوہنا وہ بنہا ہوا ہے یہ ٹوٹل جوہا بنے گا یہ مسالہ انشاءاللہ ادھر پورا ہو جائے گا اور آپ کو آگے کا کام بھی دکھاتا ہوں بچے دیکھیں پاڑ رہے ہیں کوئی ابھی پہنچے ہیں کوئی پہلے سے یہ دیکھیں وہ دیکھیں پاڑ رہے ہیں بچیاں بچے اب ماشاءاللہ پاڑ رہے ہیں اور آپ کو ابھی ہم یہ پاڑ رہے ہیں کیسا ہو چکا ہے یہ دیکھیں ادھر سے ایسے یہ مکمل یہ پہلے ہی پلسٹر ہوئے تھے اور یہ سارا پاڑ رہے ہیں جوہنا آج ہی ڈلا ہے یہ دیکھیں روم کے اندر والا بھی وہ بالکل سیم فینل ماشاءاللہ ہو چکا ہے وہ دیکھیں تو یہ ابھی اس کو ترہی وغیرہ ہو رہی ہے نا یہ سوکھے گا تاب جا کے جوہنا ہم نے اس کو دوبارہ ہم اوپر چار سکتے ہیں اب یہ گلہ ہے نا آج یہ پاڑ رہا گیا تو باقی جوہنا کلر رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ جیسے ہی کرائیں گے نا تو بڑا وی آئی پی مسجد جیسے خورت کلر کرائیں گے تاکہ ایک جیسا کلر لگے گا اور وہ دیکھیں وہ موٹر کو چھوڑ کے باقی آس پاس سارا مکمل جوہنا فارٹ ڈال چکا ہے جتنا بھی تھا ہمارا کام ادھا سے شاید گزرے ہیں وہ موٹر چلانے کے لئے موٹر کا بٹن لگا ہوا ہے نا تو ادھا سے یہ گزر رہے ہیں باقی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام ہو گیا اللہ پاک جوہنا برکتیں دے آپ کے کاروباروں میں کہ یہ مسجد کا کام کرایا ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ اللہ پاک جوہنا آپ کو وسیلہ بنایا یہ کام ہماری پریشانی تھی کہ یہ کام ہونا ہے کام ہوگا یہ کام ہم مکمل کریں گے لیکن اللہ کا کرم ہے کہ یہ آپ لوگوں کے ہی وسیلے سے ہو گیا تو باقی کام انشاءاللہ دکھائیں گے جیسے بھی ہوگا اور یہ رہے دیکھیں بیک سیڈ یہ بھی ساری دیوار کی گئی ہے اور ایسے یہ روم کی دیوار برانڈے کی مکملہ پلستر ہو چکی ہے یہ اس سائیڈ ویلہ جیسے کے نیچے کلر ہے ایسے بھی انشاءاللہ اس کو بھی کرائیں گے اور یہ جو رہتا تھا پیچھے والا یہ دیکھیں یہ بھی مکمل ہو چکا ہے وہ مسجد کے برابر تک سارا پلستہ ٹوٹل ہو گیا الحمدللہ تو کیسا لگا ہے کام آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے مسجد کا یہ کام بھی فائنل کرا لیا باقی کے کام انشاءاللہ آپ کو دکھاتے رہیں گے مسجد میں میں نے آپ کو کام دکھایا تھا اس کے بعد میں چلا گیا تھا اگر طبی دربار ہے گلو کے کھوئی بولاتے ہیں اسے وہاں پر جہنا ماتچی رہتے ہیں جو مچھے جو کا ہاتھ لگاتے ہیں تو ان کے پاس گیا تھا اور یہ تیل بھی لے کے گیا تھا وہاں سے میں نے ہاتھ لگوایا تو ابھی کچھ فرق پڑ گیا ہے آپ سب دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں کافی دن ہو گئے تین مہینے ہو گئے مجھے یہ تکلیف سے گزرتے ہوئے اللہ پاک صحت دے دے تو آپ صاحب نے ضرور دعا کرنی ہے ابھی ابھی اندھیرہ بھی ہو چکا ہے موٹسا کیونکہ لائٹ بھی خرابتی کچھ وہ بھی ایسے کبھی آن ہو جاتی کبھی باند ہو جاتی وہ بھی کل جا کے مستری سے چیک کروائیں گے اندھیرہ ہو جاتا ہے تو پھر مشکل ہوتی ہے تو باقی کا ویلوگ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ابو کا جو ہے نا حال والا آپ کو تو پتہ ہی ہے وہ کیسا ہے اور شاید دوسرے ویلوگ میں بھی آپ لوگ دیکھنا صحبیہ فرمان فیملی میں وہاں پر بھی ابو کے ساتھ حال والا ہوا ہے کہ آپ کیسی طبیعت ہے ان کی تو انشاءاللہ ابھی کھانے پینے کا ٹائم ہے آج کیا بنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے ویڈیو کو اند تک دیکھنا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں امی جان جو ہے نا میرا انتظار کر رہی تھی کہ دیکھیں دیکھ رہی بہت اندھیرہ ہو گیا ابھی تک فرمان نے آیا پتہ نہیں کہاں رہ گیا یہ تو دربار والی ٹی بھی ہے وہ بس ایسے آپ کو پتہ نا پیر ہے وہ جس پرنے کے ساتھ گیا تھا اس کے یاد دوست ہے وہ بیٹھ گیا اس لیے لیٹ ہو گئے پر میں کوئی باس نیات کو آ گیا ہے ہاں پہنچ گیا ہوں یہ تیل ہے کل صبح آٹھ بجے سے پہلے پہلے جانا ہے جیسے ہی کہتے ہیں سورج نکلے تو آپ آ سکتے ہیں آٹھ بجے سے پہلے پہلے آٹھ بجے کے بعد آگے تو ہم نہیں ہوں گے معافدار بندے ہیں ایسے وحی کرنے والے تو پھر چلے جاتے ہیں چلو اگر وقت ہی اٹھے کے چلے جانا آٹھ سے پہلے پہلے پہنچ جانا ہے ہاں تین دن پھر ادھر سے آٹھ لگوانا ہے اللہ کرے گا چلو اللہ مہربانی کرے بات سے کیا کریں اب تکلیف جو ہوتی ہے وہ بداشت نہیں ہوتی اللہ مہربانی کرے پتہ نہیں لوگ کھو سارے گھار میں کہیں سکتے ہیں ہمارے گھر کو کنے دیرہ جمعہ گئے ہیں ہم مجھکر سے نکلیں گے لیکن صبر ہے ہمارے پاس انشاءاللہ 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 جتی دن اللہ پاک نے دوکھ لکھی ہے وہ تو ملنے ہیں جی جی جب اللہ پاک راوی ہوگا شفاہ ہوگا تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ سناو تبیہ سیت کیسی ہے ٹھیک ہے وہ گئے کا سناو آج دودھ نکالا کال تو ٹانگیں مار رہی تھی کال ٹانگیں مار رہی تھی آج ابھی تک ڈیل نہیں باہدھرے جو کال تو چاچو کہتا ہے سب میں خودہ نکالوں گا میں لے جاؤں گا پھر نہیں وہ گھار پہ نہیں ہے اچھا وہ کجھیں ختم پہ گیا وہ کہیں ختم پہ چلے گئے ہیں چلو چلو خیرا بھی سوچ رہی ہوں بانیاں دیکھا بھی لگتا مطلب جھالا چلو چلو اللہ کرے گا کالی رہ گئے باہدھرے گئے باہدھرے گئے دھنگا ہی لگا دیتی ہوں پہتا ہی دون نکالنا لگتا ہوں ٹام مرتے ہیں پہتا نہیں وہ کیا گیا ہے پہلے چار پانچ دن ہو گئے دون نکالتی تھے سکون سے کھڑی رہتی اب پہتا نہیں اسے کیا ہو گیا چلو سب ٹھیک ہو جائے گا کھانا بھی پاک گیا ہے کھانا پاک گیا ہے کھانا پاک گیا ہے اور آپ کے انتظار میں بیٹھتے ہیں آپ نے تو کافی لیٹ کر دی ہے میں نے کہا ہے کہ آج فرمان گم ہو گیا نہیں لیٹ ہو جاتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آگیا ہونا ٹائم پہ پھر بھی ہاں صحیح بات ہے ٹائم پہ آگیا ہے اب انشاءاللہ روٹی کھاتے ہیں جے اور ریشٹ کھالیں تھوڑا سا پہلے ریشٹ کرتا ہوں پانی پلاو پھر جائنا باکی کھانا بھی کھا لیں گے ہاں جے اور سنے کیا بنا مچھے ملے ہیں مچھے اڑھوائی ہے پیل کے ساتھ تو جو داد شدید تھا کچھ کام پڑ گیا ہے ہاں صحیح تو ہم کال صبح صبح آٹھ بجے پھر میں نے جانا ہے وہاں وہ کہتے ہیں صبح صبح جانا اور آ جانا مطلب یعنی یہاں سے یعنی کہ کتنا آدھا گھنٹا سفر ہے نہیں پندرہ سے بھی سمیت لگتے ہیں یہ تو دربار ہے یہ جو آپ کے جانا ہسپطال جانا آپ کے جانا آپ کو لے جاتے ہیں وہ اللہ فتہ تیس اللہ فتہ تیس آگے تو دربار ہی وریٹی بھی ہے اچھا چلو کوئی بات نہیں صبح صبح پھر چلے جانا یہاں سے ٹائم سے پھر دام وغیرہ کر مالش وغیرہ کروا پتہ نہیں کیا ہے آپ اس ٹائم جب مالش کروا کر آتے ہیں تاب جانا یہ گردن جانا آرام ہو جاتا ہے پھر جانا آدھے گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد پھر جانا دارد شروع ہو جاتا ہے کیا وجہ کیوں نہیں داردن آج آج جس کے پاس گیا ہونا وہ پکے ہیں ہمارچی اور ان کو دعا ہوتی ہے اللہ پاک سے اور ان کے پیر ہوتے ہیں جو بھی دعا ہوتی ہیں تو وہ جس کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو شفاہ جاتی ہے ماشا اللہ وہ بتا رہا تھا ایک بندہ لاہور تھا وہ تو اس کا جاننے والا تھا پس آیا تو کہا کہ چھ مہینے ہو گیا مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے میں روزانہ نا انجیکشن لگوا کے سکون کرتا تھا ایسے مجھے سکون تک نہیں آتا تھا اتنا مطلب پکی ہوگی تو اس نے تین دن ہاتھ لگوایا بلکل چھٹکارہ مل گیا بلکل صحیح ہو گیا تو کہتے ہیں اب ہی میں اس بیمارے سے آزاد ہوا ہوں چھ مہینے بعد تو مجھے بھی تین مہینے تو ہو گئے ہیں یہ کرتے کرتے تو اب ان کے پاس پہنچ گیا ہوں اللہ پاکی راہ دکھاتا ہے جہاں سے شفاہ ملنے ہوتی ہے اب میں نے کتنے لوگوں سے مالش بھی کرائی ایکسری کرائے دوائیاں لیں ریپورٹیں ہر روز بھاگتا دھوٹا ہوں اگر ادھر لکھی ہے میرے لئے شفاہ تو اللہ پاکی در سے شفاہ دے دے گا یہ بات ہوتی ہے niqlی کو نہ پٹیں کھرو جو نہیں سارا خون بیٹا ہے پھر یہ سوچ جاتی ہے پھر یہ ضخم ہو جاتا ہے پھر روٹی کسے کھاؤ گی پھر روٹی کھاؤ گی اگر روٹی کھاؤ گی یہ جانے اسے روزوانا جکیلہ رکھے ہوئے ہیں اسے اگر رکھے ہیں اسے تیانا کو بلکل بھی نہیں دیں یہ کہنا بھی نہیں مانتی ایسے رونا آجاتا ہے اسے چلو لے عام چلو لے عائل ہاں جی آپ سنو ری ہری ٹھیک ہوں خوش ہو تکڑی ہو ہاں جی اچھا ماشاءاللہ وڈی تازی ہو ہاں جی زکیہ کو کیا ہے آج ادھر ایک چار پہی پہ بیٹھی ہو یا اکیلی کوئی پتہ نہیں کون کہاں ہے وہ ایسے بیٹھی ہو یا وہ بسترہ نکال رہی تھی پھر جا کے ادھر بیٹھ گئی ابھی تو گرمی تھی نا تو آپ ابھی تو پنکھی چلا دیتے ہیں ابھی تو گرمی ہے نا مجھے کہ وہ کچھ نہیں کہیں گے ابھی کچھ نہیں کہیں گے جب سویں گے بعد میں باندھ کر دیں گے جب گرمی ختم ہو جائے گی نا دیکھیں گے کچھ ڈھندک ہو گیا پنکھی باندھ کر دیں گے رات کو تو مجھے مچھر کٹ رہے تھے میں نے کہا جاتی ہوں پنکھی لے کر آتی ہوں پیر ادھر دیکھا ابو کو کیونکہ پیارے بیوار ابو نے منہ کیا ہوا ہے پیر رات کو ٹھانڈ پڑتی ہے پنکھی نہ چلائے کریں پھر صبح یہ کہتی ہے ہمارا جسم دکھتا ہے ہماری جسم میں شدید درد ہے ایسے پھر کہتی ہیں تو ابو نے منہ کیا کہ آپ جب رات کے بارہ کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد بلکل رات ٹھانڈی ہو جاتی ہے صبح صبح شب نم پڑی ہوتی ہے ایک دن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں دو دن مجھے بتاؤں نہیں میں اٹھینے شام کو ہوا چاہ رہی تھی بہت تیز پنکھی جانا زور زور سے آواز دے رہی تھی رزوانہ کی چار پائے جانا پنکھے کے آگے پڑی ہوئی تھی تو پنکھے کے آگے جب پڑی تھی تو وہ اتنی زور زور سے آواز دے رہی تھی میرے کان میں جانا آواز آئی میں اٹھے کے پنکھے کو باند کر دیا میں ابھی آ کے سوئی پھر میں آئین تھوڑی ڈی نیند آ رہی تھی پھر میں نے دیکھا جانا پنکھا چلا رہی ہے میں نے کہا میں اس کو کیسے رágاؤں کی پنکھا بھی�� نے باندھ کیا ہوا چاہ لہیا تو مجھے کرکے سو گئی اس نے پنکھا چلا دیا پھر میں اٹھیں میرے پنکھا جانا باندھ کر دیا پھر ہوا چلنے لاگ smک پھر میں نے سوئی پھر دیکھا پنکھا باندھ تھا میں نے کہا پتنی بنکھا کیس نے باندھ کر دیا کسی اور نے چلا دیا پھر کسی اور نے چلا دیا کسی اور نے چلا جانا ٹا نئی ریزوان نے چلا میں چلاちا ایک بار چلایا ٹا پھر موجود ایک بار میں باندکیا جائیا ٹا دیارہ دوریں بہتاں toim سےڈکا فنیا میں نے کہا کہ آپ گرمی ہو رہی ہے وہ بھی یعنی ازانے ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے میں نے پنکھا چلا دیا پنکھا چلایا ہوا بلکل بھی رک گئی تھی مچھا جانے اتنا کٹ رہے تھے ہمیں میں نے کہا کیوں نہ پنکھا چلا لوں پنکھا چلا کے آکے سو گئے مجھے نیند آگئی پھر جب روشنی ہوئی تو ابو نے بولا صبح ہو گئے ابھی تک بھی ان کا پنکھا چاہ رہا ہے میرے کانوں میں آواز پڑی پھر میں نے سوچے میں نے کہا کہ ابو کو میں کیا بتا ہوں ایک بھر باند کیا پھر چلایا پھر باند کر کے چلا تو ابو نے بولا کہ آپ پنکھا نہیں چلایا کریں کیونکہ تھندک پڑتی ہے تو جس سے جانے جسم اکر جاتا ہے اور خاص طور پر وہ پھر شروع ہو گئے ہوگئے اسی آنا چھوڑو انگلیوں کے ناکھوں کے قریب چمڑی کھینچتی رہتی ہے یہ چمڑی کھینچتی رہتی ہے انگلیاں سوجائی ہوتی ہیں چلو آپ لے آو سیمیاں بس سے بہت ہو گیا پنکھا باند چالو اب کنفیوز کا دیا لوگوں کو کیا کہہ رہی ہے کبھی کہتے ہیں باند کیا کبھی کہتے ہیں چلایا ایسے کہتے ہیں کہتے ہیں ان کو کیا سمجھنے آیا ہوگا آج پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ذہن کو جانا وہ عجیب عجیب سی باتیں کر رہا ہے الحمدللہ جی یہ رہی سیمیاں باشا اللہ پاک کے بالکل تیار ہو چکی ہیں اور لے آیا سو بیا ابھی ساب کو بارتنے والی ہے ہاں جی ابو جان کو بھی دے دی امی کو بھی دے دی سمیہ کو بھی دے دی اچھا اور یہ استیانہ کی رکھی ہوئی یہ لو استیانہ استیانہ کہتے ہیں نہیں اس کو کون سا جوزہ جنایا ہوئی ہے کیا ہے اس کو جاب بھی رہی تو اسی رات بھی روپ جاتی ہے جاب بھی کوئی تھی دور روپ جاتی ہے مجھے دو میرے پاس آئے گی اچھا کپڑا کھول دی ابو خون جم جاتا ہے اچھا اچھا اسی لئے میں کھول لیا میں نے کھا کرنا ہو جائے کھا کریں کھا کر پھر اپنے چار پای مالش کر کے پھر باندھے لیا وہ بنا لیا ہے ابھی بنایں گے اچھا مالش کر کے روپ جوزہ گرم کر کے اپر رکھے پھر باندھے گی را سائی راگ پھر باندھے رہے گی سرلو سائی ہے باندھ کے رکھنا چلیں کھائیں ابھی کھانا ماشاءاللہ لگتا ہے میتھا کھانے کو دل کر رہا تھا اسی لئے بنوالی کیوں رو رہی ہو؟ وہ سمیہ کو دے بیٹھی رہے ہیں اچھا کیا سمیہ کو دے آئے ہیں آپ دیکھو پہلے کیوں روستی ہو؟ بجیاں کیا ہے کالس ہے کوئی بھی کھانے کو دونا ایسے ہی رونے لگ جاتی ہے بیٹھ دیتے ہیں اس کو بابا کے ساتھ بیٹھ دیتے ہیں میں نے اسی بولا ہے ہوتی تمہیں بابا کے ساتھ بھی بیٹھ دے بیٹھ دے کوئی نہیں لینے جائے ایسا نہیں کریں چلو چلو آپ کو پانی دے دو لڑکوں کو بھی دیکھیں مل گئے ہیں سیمیاں وہ کھا رہے ہیں نہیں یہ کھر بیٹھیں گے اور جس کو بھی دینے ہوں گے دیتے جائیں گے یہ سیمیاں ایسی چیز ہے دوسری بار کوئی نہیں لے گا بچات آئے گی میٹھا تیز ہے میٹھا پھیکا ہے پھیکا صحیح ہے میٹھا جو تیز ہونا وہ نہیں کھائی جاتے پھیکا پھر بھی کھاتے کھاتے نہ مو میٹھا ہو جاتا ہے میٹھا اس دن تیز ہوا certified خوض میٹھا ہو گئے وہ دکتو ہے زیادی ٹھیک ٹھیک ہمانا زکیہ کو بھی دول پڑی تھی ہوں سے بھی دی تespace انتیاب پہے ہو گئے ہاں ری جو گیا دیتا